چندر شاکر دلی میں نئے آواز اور نئے فیکٹریاں لگانے کی عزازت نہیں دی جائے گی لیکن اس کے بعد لگاتار اس کا اُلنگھن ہوتا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سارا دلی سلم ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں کے دلی کے باسی زیادہ جانتے ہیں اور مدنلال خرانہ خود بتا چکے ہیں کہ دس ہزار لوگ روز باہر سے دلی میں آتے ہیں اور انہی جھگی جھوپڑیوں میں اور انہی بستیوں میں جا کر بستے ہیں یہ سپریم کورٹ کی بہت سے باتوں سے میں سامت نہیں ہوتا ہوں لیکن سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ کہاں پر کچھ دھیان دینا چاہیے پریورن کے بارے میں اور اگر جگمہن جی اس دسا میں کچھ قدم اٹھا رہے ہیں تو جتنا کم سے کم انیائے ہو سکے یا دکھ اٹھانا پڑے اس کو اٹھانے کی تو کوشش ہو لیکن اس کو ہم لوگ ایک دوسرے پر کچڑ اٹھالنے کے کام کریں یہ صحیح نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ ان کے لئے نئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے اور نئی جگہ ڈھونڈ کر کے ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے اس میں سپریم کورٹ کی نیندہ کرنا اور جگمہن کی نیندہ کرنا ایک راجنیتک تاتکالک خائدے کی بھاؤنہ سے ہو سکتا ہے دورگامی پرینام سے اس دیش کی اور اس راجدھانی کے لئے نہیں ہو سکتا مہودے میں جانتا ہوں کیونکہ انہی سو سرسر سرسٹ میں جب یہ تیہ ہوا تھا اس سمیے دربھاگیا سو بھاگی واس میں بھی اس میں موجود تھا یہ کسی راجنیتک بھاؤنہ سے نہیں پیریتھ ہوا تھا بلکہ دلی کے بھوشے کو دھیان میں رکھ کر کے کیا گیا نوڈر ملیشن نوڈر